ہلو پرائنٹ ویلکم بات یہ جو لیوز بنا رہی ہوں پتلی سی اس کے بعد ہمیں ایک چھوٹی سی لائن کھیچتا ہوئے ڈاٹ کو آگے سے تھوڑا سا آگے کر دینا ہے جسے کہ ایک لیوز کی اچھی سی ڈیزائن اُبھر کر آتی ہے اور اس کے بعد میں سیکنڈ ٹائپ کی لیوز یہاں پر شیئر کر رہی ہوں اور اس میں بھی آپ کو ایک چھوٹی سی لائن بنانا ہے لین اس ٹائپ سے آپ کو اس ٹائپ کی لیوز بنانا ہے آپ اگر ڈیلی پریکٹس کریں گے تو آپ کو پریکٹس میں آ جائے گی اور آپ سے کوئی کلتی نہیں ہوگی بنانے میں اب پریکٹس کریں تو آپ کونٹ سے ہی سٹارٹ کریں کیونکہ مہندی آپ کو بعد میں کونٹ سے ہی لگانا ہے تو اب کونٹ سے ہی پریکٹس کریں اس طریقے سے ہماری سیکنڈ لیوز کی ڈیزائن ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے اس کے بعد یہ دوسری لیوز کی ڈیزائن میں شیئر کر رہی ہوں یہاں پر اس ٹائپ کی لیوز بھی کافی زیادہ یوز ہوتی ہے مہندی میں اور اس کے اندر بھی ہم ایک لیوز بنائیں گے اس کے بعد جو باہر کا ایریا ہے اس کو ہم فیل کر دیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے ہماری سیکنڈ لیوز کمپلیٹ ہوتی ہے اور اس کو آپ بعد میں تھوڑا سا فینیشنگ ٹچ دے سکتے ہیں اس کے بعد ہم نیکسٹ لیوز پہ آئیں گے اس کے لیے ہمیں اس طریقے سے ایک سپائرل بنا لینا ہے میں تھوڑا سا دور سے لائننگ لیتے ہوئے یہ میں نے سٹریٹ لائننگ لے لی تھی بٹ اس کو ہمیں سٹریٹ نہیں لیتے ہوئے اس طریقے سے لینا ہے اس کو میں نے بعد میں ٹک کر لیا تھا تھوڑا سا جھکاتے ہوئے اور اس کے بعد ہمیں اس کے اوپر لیوز بنانی ہے اس طریقے سے ون بائی ون ہم لیوز بنا لیں گے ہمیں دیان رکھنا ہے کہ جو لائننگ ہم بنا رہے ہیں ایک دوسرے سے ٹچ نہ ہو اور تھوڑا اس میں فنیشنگ دیکھیں ہمیں اثر ویز وہ فنیشنگ نہیں آتی ہے تو وہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا ہے اس طریقے سے ہماری یہ والی لیوز کی ڈیزائن بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے اگر آپ کو اس کے علاوہ کوئی اور ڈیزائن آتی ہے تو آپ اپنے اکورڈنگ وہ بھی بنا سکتے ہیں اور نیو ڈیزائن آپ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہ ہی بنانا ہے اور یہ ہماری ففت ڈیزائن میں بنا رہی ہوں لیوز کی اس کو میں کافی زیادہ یوز کرتی ہوں مہندی میں اور کافی اچھی لگتی بھی ہے یہ بننے کے بعد تو آپ اس ٹائپ کی ڈیزائن کو بھی اپنی مہندی میں شامل کر سکتے ہیں یہ ڈیزائن ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اب یہ ڈیزائن ہماری کمپلیٹ ہے اس کے بعد ہم نیکسٹ ڈیزائن پر آتے ہیں اس کے بعد یہ ٹری لیوز کی ڈیزائن بھی زیادہ تر یوز ہوتی ہے یہ ایک بار پھر سے میں یہی ڈیزائن ریپیٹ کر رہی ہوں اس بار یہاں پر تھوڑا فنیشنگ سے کام کیا ہے یہ جو لیوز ہم بنا رہے ہیں اس میں ہم جو لیوز ہیں ان کو بلینک رکھنے والے ہیں ان کو فل نہیں کرنے والے ہیں اور امید ہے آپ کو میری کلاسس کے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے اگر آپ اس طریقے سے میری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اور بیسک مہندی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دے تاکہ جب بھی میری کوئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو امیدیٹلی ریسیو ہو جائے سکتے ہیں تو آپ مجھے لیوز پر پیشنی اور مجھے لیوز کانی لیوز پر پر پیشنی کرنے کے لیے پر پیشنی کرنے 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 کرنے